بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلتر ٹیپسین اردو میں آپ کی باجی پروین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں آپ کو آج میدے کی جلن کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ گرمی میں بہت شدت سے جو ہم کھانا بانا کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جہاں میرچ تیز کھا لیتے ہیں تو ہمارے میدے میں بہت جلن ہو جاتی ہے اور ہمارے بہت تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے میدہ بہت ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو خواتی نظرات میں جو نسکہ آپ کو لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی نہایتی آسان ہے اور میرے عزمائے ہوئے نسکہ ہیں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ میدے کی جلن کے لیے چمچ آپ نے دودھ کے ڈال دینے ہیں دودھ کے ڈال دینے ہیں اتنی وہ کچھی لسی بن جائے گی کہ وہ بلکل آپ کو پتلی محسوس ہوگی تو اس کے اندر آپ نے ایک چمچ نمک ڈالنا ہے گلاس کے اندر ایک چمچ نمک کا بہت ٹھیک رہے گا اور آپ نے مکس کرنا ہے اور آپ سب سے پہلے آپ نے خالی پیٹ سب سے پہلے ناشتے سے پہلے آپ نے یہ کچھی لسی مریض کو پلانی ہے تو جس کے میدے میں چلنے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہرہ دنیاں جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں کھانوں میں استعمال کرتے ہیں ہماری سبزی میں بھی ہرہ دنیاں آتا ہے تو آپ نے جب وہ مریض دوپہر کو کھانا کھانے لگے تو سب سے پہلے وہ ہرہ دنیاں کے دو چار ڈنڈیے آپ نے لینی ہے اور اس کے پتے جو ہیں وہ پہلے مریض کو چبا دینے ہیں پھر اس کے بعد مریض کھانا کھائے باقی جو وہ کھانا کھانا استعمال کرنا چاہتا ہے کھائیں اور مرچیں جو ہیں آپ نے وہ زیادہ کوشش کریں کہ کالی مرچ کے اندر سالن بنا کے مریض کو دیں اگر نہیں تو آپ ہلکی مرچوں کا سالن بھی دے سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ میدے کی وجہ سے جو ہے آپ کا سارا جو نظام ہے وہ بلکل خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا اور جیسے ہی آپ کھانا کہتے ہیں فوراں جلن شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے میدے میں بہت زیادہ جو ہے وہ تضابیت ہے اور تضابیت کے وجہ سے جلن ہوتی ہے کہ گیس بھی اس کی وجہ سے بن جاتی ہے اور مریض کو جب آپ کچھل اسی روزانہ صبح ناشتے سے پہلے آپ مریض کو دیں گے چائے نہیں دیں گے اور کوئی چیز نہیں سب سے پہلے آپ اسی طرح ایک گلاس میں دودھ ایک گلاس پانی کے اندر دودھ ملا کے ہلکا سا آپ دیں گے اور اس کے اندر نمک ڈال کے تو انشاءاللہ اللہ وہ میدے کو تھندک پچائے گا اور جو بھی ان کے اندر انفیکشن ہو گیا ہو میدے میں وہ بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کو وہ میں سکون ملے گا مریض کو اور پھر اس کے بعد جب آپ ہرا دھنیا یہ تھنڈا ہوتا ہے یہ بھی میدے کے لیے بہت فائدہ مند ہے ہرا دھنیا آپ نے ان کو چبا کے آپ چاہے اوپر سے اگر وہ مریض چاہے تو دھنیا چبا کر اوپر سے پانی بھی پی سکتا ہے تو اس سے بھی اس کی جو میدے کی جلن ہے بلکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور آپ نے کہ میں ایک افتیتہ کی ہے اپنے نسکہ استعمال کرنا ہے پھر آپ نے مجھے بتانا ہے جو بھی اگر اگر میدے میں ان کے نہیں یہ تکلیف نہیں رام آیا تو میں آپ کو مزید اور نسکے بھی بتاؤں گی جو کہ میدے کے بارے میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے اللہ تعالی سے یہی جو میں نے نسکہ بتا ہے اسی سے ہی مریض کو بے حد فائدہ ہوگا اور بلکل آرام آ جائے گا یہ میرے ازماعی نسکے ہوتے ہیں آپ بھی ازماعی انشاءاللہ تعالی دوسروں کو بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور میں آخر میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں کہ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں تو خوات انہوں حضرات ابھی میرے باتوں پر عمل کیجئے گا اپنی باجی پر ان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ